دل بھی میلہ ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں یہ تیری آنکھوں سے باہر آ جائے صرف تیری آنکھوں کے پیالے کو تر کر دے تو تیرے ستر سال کے گناہ ہیں یا ستر ہزار سال کے گناہ اللہ ایسے دھو دیکھا کہ تیری تن پر ایک مچھر کے برکے برابر گناہ بکھی نہیں چھو کوئی کہتا ہے جی میرے دلی بڑا سخت ہے من تو روڑا ہندہ ہی نہیں مہنکی کرنا اچھا بھئی تو ہائے تو کر سکتا ہے ہائے تو کر سکتا ہے نہیں روز ہے اچھا تو کر ہائے میرے رب میں نے مال کر تیری ہائے تیرے لکھوں کروڑوں سال کے گناہ اٹھا کے وہ پھینک لے آئے تو گندے دل دے کے مرنا نہیں بڑا اکھا کام ہوئے جاتے ہیں بڑا اکھا کام ہوئے جاتے ہیں تم گندے کپڑے پہن کے کسی مجلس میں جاتے ہو مالے کپڑے پہن کے کسی پارٹی میں جاتے ہو کسی شادی میں جاتے ہو آفیس جاتے ہو اچھا کپڑے پہن تے ہو کسی پارٹی میں جاتے ہو اچھے کام جو جو تمہارے کپڑے دیکھتے ہیں لہٰذا تم سے خیار کر کے جاتے ہو میرا تیلہ ل sash کوئی نہیں نے دیگا اے ارزاں کی توٹو سائے ہی نہیں ہے ایک اہاں دیکھتا ہے یہاں اہاں دیکھتا ہے ان اللہ لا یندر الى صور اکم ولا الان ولا کی اندر اللہ حلوپ کے اللہ تعالیٰ تمہارے کپرے نہیں دیکھتا تمہارے شکلی نہیں دیکھتا تمہارے پسے نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے تو بھائیو ابھی ٹائم ہے ابھی ہم مرے نہیں ہیں موقع ہے مرنے سے پہلے اس دل کو ساخت کرو گناہ کا دھبا لگے فوراں معافی مانگو اللہ سے کسی سے گوگز نفرت کا دھبا لگے فوراں دھوکے صاف کرو اسے اور اللہ کو پیش کرو یا اللہ عمل دب کوئی نہیں انتہائے دل صاف لے کے ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے عجب بات فرمائی عبادت والا وہ نہیں جو بہت زیادہ نفل پڑتا ہے عبادت والا وہ نہیں جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو گناہ چھوڑ لے وہ سب سے بڑا عبادت والا ہے اتقل محارمت کن عبادت ناس اور پھر گناہ ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے چونکہ جس سے معاملہ آیا نا وہ بڑا مہربان ہے ہاں گناہ پہ اڑ جانا ایک کم خطرناک ہے جن میں سو دفعہ گناہ کرے اور سو دفعہ توبہ کرے تو اللہ سے تعلق نہیں چھوڑے گا دوستی یاری پکی رہے گی ایک گناہ کرے اور اڑ جائے پھیل ہو گیا جو میں کی تسارے کی تھی جان لیتا یہ کیس خطرناک ہے یہ کیس خطرناک ہے لیکن گناہ پہ ندامت تو کوئی مسئلہ نہیں محفی پڑے کریم رب سے معاملہ ہے پڑے کریم رب سے معاملہ ہے بے غیرت نہ بنیں کہ ٹھیٹ ہو جائیں کہ سارے جان کیتا ہے میں کیتا تک ہی ہو گیا ہے آنسوں نہیں بہتا ایک حائل اللہ کو سنا اور میرے رب میں میرے گول کی میں تو میں اللہ کی اپنی حدیث سے کچھ سنا دوں کہ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین بھر دے زمین زمین کا چھوٹی کی چوبیہزار کلومیٹر ہے اس ساری کائنات کو پھر دے کائنات اتنی لنگی چھوڑی کہ اللہ کے سوا کوئی چانتا ہے اور پھر اپنے گناہوں کو لو جا کر آسمان کی چھت کو لگا دے کون کرے گا اتنے گناہوں کس کے پاس ہے اتنی طاقہ میں دعویٰ کرتا ہوں سارے فرشتے گناہ گاروں کے ادھر آئیں جو بارش کے قدروں سے بھی زیادہ ہیں اور سارے انسان جن نوٹ نافر مانکو کے زمین پہ آ جائیں اور یہ قیامت تک مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہتا ہے پرمنگم کی ایک عورت پرمنگم کا ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے یہ جہنمی ہے کافر مرتد ہے اور میرا اللہ کہتا ہے ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تمہیں سارے معاف کر کہنا سیئے یہ نہ کہنا کہ اللہ آپ کو معاف کر سی یزید اور حسین ایک نہیں ہو سکتا کربلان کا فلسفہ سارا زیرو ہو جائے کیا ضرورت تھی اہل بیت کو سر کٹانے کی بچوں بھائیوں سمہ نیزوں پر چڑھ جانے کی کیا ضرورت تھی کہ اچھائی اور برائی کا فرق قائم کرنا تھے تو اتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا کر ایک دفعہ دو دفعہ بھی نہیں تین دفعہ بھی نہیں ایک دفعہ آدھی زبان سے کوئی اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے تو اللہ کا لگتا ہے جاؤ معاف کیا وَلَا اُدَا اَلِكَ مَنُقَدِ تو بھائیوں اپنے اللہ سے تعلق بناو اس دل کو صاف کرو کسی کی نفرت کسی کا بہرز کسی سے حسد نہ مذہب کی بنیاد پر کرو نہ کسی دنیا کی بنیاد پر کرو میں درد سے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت امت نہیں رہے امت نہیں رہے ہم فرقوں میں پتنوں میں ہیں ہماری پہچان فرقہ واریت بن گئی ہے ہماری پہچان امت یہ فلافر کے کا یہ مسجد ان کی ہے مسجد ان کی ہے مسجد تو میرے اللہ کی تھی اور ہم ایک امت تھے ہم ایک امت تھے اب تو نہیں ہیں اور ایک آگ پھرا کر رہی ہے میں پچھلے دس سال سے بور رہا ہوں بور رہا ہوں ارے امت بنو امت بنو امت بنو مجھے پتہ آئے میری آواز صدا و سہرا ہے اس پڑکتی آگ کو شاید میں مرد دم تک نہ پڑھا سکوں لیکن مجھے کہنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پڑھتا ہی گئے نا جلینے کے لئے تو گل گل یہ چھپکلی ہوتی ہے چھپکلی اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے افریقہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیمرون چھوڑ میں بہت دیکھا اس نے آگا پھونکے ماری پاک پڑھتا تو گرگٹ کی پھونکوں سے آگ کڑی بچہ ہونی آئی لیکن لانت اس کے مقدر بنی آپ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قدل کیا جاں گرگٹ ملے اسے قدل کیا جائے کبوتر نے کیا کیا اس نے چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا ہے اوپر جا کے پانی کو یوں گرہ اسے بھی پتا ہے میرے دوں قطرے نہ لے آگ کت ہو جاؤں نہیں لیکن اس نے اپنی وساط کے مطابق پانی ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت دنیا کے لوگوں میں ڈالتا ہے حرمین میں کبوتر کی سوا کوئی پرندہ ہی کھوئی مسجد نبی بھری پڑی ہے بیت اللہ بھرا پڑا ہے وہ ساری دنیا کے جا جا کر ان کو تانہ ڈال رہے ہیں یہ میرے طرف کی طرف سے اس کو پروٹوکول ملے کبوتر حلال ہے لیکن کوئی اس کو زبا کر کے نہیں کھا کوئی پرندہ ہے پرندوں کو گوش نبھا رہا ہے بہت کھائی ہے کبوتر کو کوئی زبا نہیں کھا بہت کم بہت کم اللہ نے وہ محبت ڈالی وہ جو اس نے جا کے دو قطرے پانی ڈالا تھا مجھے پتا ہے عمر بیت گئی میرے پاس دو قطرے پانی کے سوا کچھ ہے نہیں میں اس آگ اتنی بڑی آپ کو میں اکیلہ نہیں گو جا سکتا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر آپ حمد کرو ان علماء سے کہتا ہوں کہ یہ حمد کریں کہ یہ فرقہ واریت سے کون پر اٹھ کر دیکھیں اور بولیں اسلام کے ترجمان بنیں اپنے مسئلک پر قابل رہو میرا بھی ایک مسئلک ہے میں اس پر کاربند ہوں آپ کا بھی ایک ہے آپ اس پر پابند رہو امت بن جاؤ دلوں کو نفرتوں سے دھو دو پاک کر دو میرا رب کی جنت پہت بڑی ہے ہر فرقہ والا کہتا بس ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا تو وہی لی جنت اللہ اچار پاؤں نا اٹھی بٹھی جنت اٹھ بنا چڑی میرا نبی کا فرمان ہے ایک دن آئے گا اللہ فرمائیں گے جہنم میں جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا ہو اس کو بھی اٹھا کے جنت مڑا ہو موسیقی موسیقی موسیقی